اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک فٹ فٹ مزے میں میں بھی اللہ کی کرم سے بلکل ٹھیک ہو تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی ایک ڈیلی روٹین شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے بولیویش سیم کی پھلی جو کہ مجھے دوپہر میں بنانی دی پر ٹائم نہیں ملا تو میں نے صرف ڈالچاول بنا لیے تھے یہاں میری چکن نکلے ہوئی ہے واش کرنی ہے یہ بہت سارے برطن جمع ہوئے ہیں جو مجھے ابھی دھونے ہیں اثر میں برابر والے گھر میں چل رہی ہے کنسٹرکشن تو ادھر لگے ہوئے ہیں کچھ مزدور ہوتے ہیں تو میں ہمارا اس طرف کچھن لگتا ہے تو میں اگر جب کچھن میں آرہی تو مزدوروں سے ہو رہا ہے سامنا تو اچھا نہیں لگ رہا ہے اس وجہ سے میرا تمام کام رک رہا ہے اور ابھی مجھے رات کے کھانے کا ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہی ہوں چکن واش کر کے پیکٹس بنانے ہیں یہ برطن واش کرتا ہے مجھے اور بس اب دیکھیں کیا پکاتی ہوں آپ کے ساتھ ہی ہوں میں اور آج میں آپ کو اپنے بلوگ میں اپنی ساس امی سے بھی ملواؤں گی آپ ان کے لئے دعا کرے گا ماشاءاللہ ویسے وہ الحمدللہ صحیح ہیں ایکٹیو ہیں بلکل پر کمزور بہت ہو گئی ہیں یہ ہے ایج فیکٹر ہے ایک ایج فیکٹر ہے پر پھر بھی اللہ کرے اللہ کرے اللہ ان کو بھی کسی کی محتاجی نہ دے آپ ان کے لئے خاص دعا آپ ان کو اپنے خاص دعاوں میں آت رکھئے گا میری امی کے اسالے سواب کے لئے پریز آج جمعہ ہے تو آپ جمعہ کے دن میری امی کے اسالے سواب کے لئے جو ہو سکے ضرور پڑھئے گا اور میرے ابو کی صحت والی زندگی کے لئے دعا کریے گا تو چلے پھر میں کچھ کام کرتی ہوں اور کیا پکاتی ہوں پھر ملتی ہوں آپ سے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ پی لیں پانی اچھا یہ کیا ہے پانی ہے پانی چائے بنا دوں چائے پی رہے ہیں نہیں کہ کیا بناوگی کیا کروگی نہیں نہیں بنا دیتی ہوں اور لائم پھر پھی لیا گلاس دے دیں یہاں پہ میں نے چڑھا دیا ہے آلو کے کٹلٹس اور چکن ایک دو بوڑیاں دال کے سا آلو کے کٹلٹس بنا رہی ہوں یہاں کور میں جیسے سالن ہوتا ہے نا ایک ہم لوگ بناتے ہیں میری امی بنایا کرتی تھی تو یہ میں نے ریسیپی انہی سے سیکھی پیاس کرتی ہوئی ہے تیل گرم ہو رہا ہے چکن واش کر کے یہ رکھئے باقی چکن جو ہے میں نے فریج میں رکھ دیئے اور یہاں ساس امی کے لئے بن رہی ہے چائے اچھا وہ نا شروع سے جب میں شادی ہو کر بھی آئی تھی نا تو ماشاء اللہ چائے کی بڑی شوکین ہے نا تو ہر تھوڑی در بعد مجھ سے پوچھتی تھی کیا چائے بنا رہی ہو اچھا میں نئی بھی بنا رہی ہوں نا تو کہتی تھی چائے بنا رہی ہوں پھر بندہ لحاظ میں ہاں اچھا چلے بنا لیتے ہیں اور میں چائے کی شوکین بلکل بھی نہیں ہوں صرف اس ویدر میں میں شام کے علاوہ تو پہر میں بھی لے لیتی ہوں ورنہ بس یہ ہے کہ صبح اور شام ورنہ اور تیز گرمیوں میں صبح اور شام اور جیسے ابھی ویدر بہت اچھا ہوا ہوئے تو میں تو پہر میں بھی تھوڑی سی لے لیتی ہوں اور رات میں حضبن کے لیے بنائی تو ایک بھوٹ پی لی وہ بھی اس میں اگر ملائی ہے دودھ پر آئی ہوئی ہے تو لوگی ورنہ نہیں لوگی تو یہ ایک ان کا سینڈوچ رکھا ہوئے تھوڑا تھوڑا ہلکا پھلکا کھاتی رہتی ہیں وہ ایک ساتھ نہیں کھاتی اگر زیادہ بھی کھانا دے دو نا تو بچا کے اپنے برابر میں رکھ لیتی ہیں پھر وہ تھوڑے بعد پھر کھا لیتی ہیں پیچھے سے ہتوڑوں کی آواز آ رہی ہوگی یہ بھئی ہتوڑیں جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے میں ذرا سا آپ کو دکھا دوں اب مغرب ہونے والی ہے تو یہ مزدور چلے جائیں گے یہ پٹھے دکھ رہے ہوں گے آپ کو یہ وہ لگائی گیا بیم کیا کہتے ہیں بیم پٹے جو بھی مزدور ابھی بیٹھا وہ ٹھوک رہے دکھنے رہا میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراں سے میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراں سے سوچا گیا میں اپنا کھانا چڑھا دوں انہا مغرب ہو جائے گی چھا میرا جو کچھن ہے نا اپن ایریا میں یہ لاؤنج سا بنا ہوئے ایک ہی دیکھ رہے ہیں پورا گریل ہے یہاں سے اتنی ڈسٹ آتی ہے میں بتا نہیں سکتی آپ کو یہاں پہ ایک اور گریل والا ڈور ہے تو یہ دن کی ٹائم تو بڑی روشنی ہوتی اور ابھی جیسے ویدر اب چینج ہو رہا ہے اتنی ڈھنڈ ہوگی نا ہماری ہاں الحمدللہ ابھی تک یہ ہے کہ گیس کا ایشو نہیں ہوا ہے لیکن بہت سے ایریاز میں شروع ہو چکا ہے گیس کا ایشو چلے میں ان کو چائے دیتی ہوں اور پھر ملتی ہوں آپ سے تو یہاں پہ یہ میری ساس کی چائے ریڈی ہو گئی ہے اور وہ ذرا کم پتی والی چائے پسند کرتی ہیں سٹرونگ چائے پسند نہیں کرتی ہیں تو یہ میں ان کو دینے جا رہی ہوں یہ لے امی چاہے یہ دیکھیں مجھے شکریہ میری بہن کہتی ہیں یہ اور کہوں بیٹے کا نام ہوتا ہے اچھا کمال بیٹے کا نام اسی بیٹے کی تو بی بی ہوں میں کیا نام تھا اس کی بی بی کا اس کی بی بی کا نام کمال تھا اچھا کمالی کی بی بی کیوں کیوں بھی نہیں شکریہ بہت اچھا اور جائے یاد نہیں کردی کمال بیٹا جائے جائے بہت زین بیٹے کی جائے ہاں کمالی کی بیٹے خلکہ چیہے اچھا چوچو پہوں جائیں رہن ہے ختم ہوں کی چائے ، بلکہ آپ یہ مجھے دیں گیا زین بیٹا سے کہتا کیا یاد نہیں معاہوچها آپ روزان ہو جائیں گے کھانے میں کیا کھائیں گے آج آپ تو آپ کھلائیں گے میں کیا کھلاؤں گی آپ تو روٹی چوک سے کھاتی ہیں روٹی بنا رہی ہے روٹی سالن چاول نہیں کھائیں گی دل میں کڑتی ہیں اچھی بات ہے چلیں اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں یہ اچھی بات ہے اور کیا درود ابراہیم ہی پڑتی رہا کریں آج جمعہ ہے درود پڑھیں یاد ہے درود درود ابراہیم ہی سنائے مجھے وہ دانیر تبھی نہیں آتی مجھے وہ اللہمہ صلی علی محمد وہ سنائے اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد اللہمہ بارک علی محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی محمد کلمہ بھی سنائے اللہ علی محمد اللہمہ صلی اللہ چلیں واہ بھئی چلیں آپ کو سواب مل گیا آپ کے ساتھ کے مجھے بھی مل گیا نہیں بھئی میرے ساتھوں نے تم کو ملے چلیں بھائی آرام کریں میں یہ بڑتن رکھ کر آتا یہاں آپ لوگ مل لیا ہوں گے میری ساتھ سے کیونکہ بہت سے کومنٹس تو نہیں آتے پرسنل میں لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ آپ کی ساس کیسی ہیں وہ کہاں ہیں آپ ان کو نہیں دکھاتے ہیں کومنٹس میں نہیں بھولتے میں کہتو یہی بات کومنٹس کی کہہ دو تو میرے لئے بھی فائدہ ہو جائے گا کومنٹس آنا شروع ہو جائیں گے بھائی آرام کریں بھائی آرام کریں وہ ان کی مرضی اور یہ میری پیاس تل رہی ہے کور میں جیسا سالن منا رہی ہوں میں یہاں آلو ہے کہ گلکیں نہیں دے رہے ہیں وہ بڑے والے نئے آلو لیا ہے تو وہ تو سارا ٹائم لگتا ہے اور آج میں پھر بولوں گی جمعہ ہے میری امی کو خاص خاص دواں میں یاد رکھیے گا درود پڑھ کے بھی ان کے اوپر آبکش پسکتے ہیں بلکہ جتنے بھی کہتے ہیں جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جان چکے ہیں جتنے بھی مرہومین ہیں ان کو سوا پہنچے گا ایک خاص طور پر یہ نہیں ہے ہمارا دین تو بہت آسانیہ باٹھتا ہے یہ آسانی ہے کہ آپ ایک لفظ پڑھیں اس کو بہت سے لوگوں کو بخش سکتے ہیں کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ ایک ہی نام کا آپ پڑھیں تو پلیز میری امی راہلہ کاؤسر کے لیے آج ان کے لیے خاص طور پر دعا کیجئے گا کیونکہ جب سے امی گئی ہے ایسا لگتا ہے اس سے بڑا بھی کوئی غم ہو سکتا ہے دنیا میں نہیں ہو سکتا بس ہمیں سبر دے دنیا تو چل رہی ہے چلتی رہے گی اور ازان بھی ہو گئی یہاں میں تھوڑی سی جذباتی ہو رہی ہوں چلیں پھر میں ملتی ہوں آپ سے تو یہاں پہ میں نے اپنے یہ کٹلٹس کو جو ہے نا ایک پوٹیٹو میشت سے بنا لیا تھا آلو کا اور نا آج میں جو ہے نا میں خالی انڈا لگا کے فرائی کر رہی ہوں ویسے تو میں بریڈ کرمز یا نا وہ ہوتا ہے بیسن ہوتا ہے نا اس کا ایک بیٹر سا بنا کے اس میں ڈپ کر کے فرائی کرتی ہوں پر نا یہاں ٹی ٹائم پر آ گئے تھا کوئی مہمان تو اس کے لئے میں نے جلدی جلدی سوچا کہ یہ ذرا میرے لئے ایزی رہے گا انفیکٹ میں نے بلکہ یہ آلو کا جو میش ہے نا یہ بھی اسی وقت جلدی جلدی بس بنایا الحمدللہ اللہ نے حزت رکھ لی اور سب کچھ اس میں مسالے بغیرہ صحیح تھے بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا آج تو بہت ہی اچھے بنے تھے تو یہاں یہ میرے کباب آپ دیکھ رہے ہیں آلو کے گڑڈٹ سوری کباب نہیں ہے یہ اور ساتھ میں بنایا تھا وہ جو میں نے چکن کا سالن بتایا تھا وہ تھا اور رات میں آ گئے تھے میرے گھر میں کچھ مہمان تو یہ ہم سب مل کر کھا رہے ہیں اور انشاءاللہ میرا جو نیکسٹ ہوگا ولوگ وہ ہوگا شادی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شادی آنے والی ہے خاندان میں اور بہت اکلوز شادی ہے تو نیکسٹ ولوگ کا پلیز انتظار کرئے گا اور اچھے اچھے کومنٹس کریں لائک کیا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کیجئے سبسکرائب کیا کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولوگ میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ 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 موسیقی